کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً پانچ کروڑ سال پہلے زمین پر ایک ایسا جانور موجود تھا جس کی شکل ایک کتے جیسی تھی اور اس کا وزن تقریباً پینتالیس کلو تھا اور یہ لمبائی میں تقریباً چار سے پانچ فٹ کا ہوتا تھا یہ سمندر کے ساحل پر رہنے والا جانور تھا لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب اس نے سمندر کا رخ کرنا شروع کر دیا یعنی سمندر میں رہنا شروع کر دیا یعنی اس کا ایولیوشن شروع ہوا اور وقت بدلتے ساتھ ساتھ اس نے سمندر میں رہتے ہوئے اپنا سائز بڑھانا شروع کر دیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ پینتالیس کلو سے اس کا وزن بڑھتے بڑھتے کئی ہزار کلو یعنی ٹنوں میں تبدیل ہو گیا یعنی اس کا وزن اور اس کا سائز حد سے زیادہ بڑھ گیا یہ جانور آج بھی سمندر میں موجود ہے اور اسے آج ہم ویل کہتے ہیں یہ بات سن کر شاید آپ کو عجیب لگے گی لیکن آپ کو بتا دوں کہ زمین کی سب سے بڑی مخلوق ویل دراصل کسی دور میں ایک کتے کی شکل کا جانور تھا لیکن آخر کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایک کتے کی شکل کا جانور اتنا بڑا ہو گیا اور سمندر میں چلا گیا اور آج یہ اتنا بڑا ہے کہ صرف اس کے دل کا وزن ہی ڈیڑھ سو کلو سے بھی زیادہ ہے یہ میرے اور آپ کے حساب سے ناماننے والی بات ہے لیکن آج اس ناماننے والی بات کو ہم ماننے کی کوشش کریں گے آخر ویل کا ایولیشن کس طرح اس چار ٹانگوں پر گھومنے والے جانور سے ہوا اور کیسے اس کا سائز اتنا بڑا ہو گیا اس بات کو سمجھیں کہ کوشش ہم اس ویڈیو میں کریں گے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آج فیروزی کو کیا ہو گیا آج تو گلاسز لے کر بیٹھ گئے سو میرا بچنا مشکل تھا اور میں بھی انفیکٹڈ ہو گیا اس لیے گلاسز میں نے شوخی مارنے کے لیے نہیں پہنے بلکہ انفیکٹڈ ہوں آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف واپس 1983 کے 1983 میں ریسرچرز کی ایک ٹیم کو پاکستان کے ایک علاقے کلدانہ سے کسی جانور کے فوسلز ملے اب آپ کو بتا دوں کہ فوسلز کسی بھی جانور کی لاکھوں سال پرانی باقیات کو کہتے ہیں اب عام طور پر جب کوئی جانور مرتا ہے تو اس کی ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں اور کافی عرصے بعد یہ ہڈیاں بھی دیرے دیرے گلنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن زمین کے اندر کسی طرح سے اگر یہ ہڈیاں محفوظ رہ جائیں تو پھر لاکھوں کروڑوں سال میں یہ ایک پتھر کی شکل لے لیتی ہیں اور پتھر کی شکل میں ملنے والی ان ہڈیوں کو ہم فوسلز کہتے ہیں اور ان ہی فوسلز سے ہمیں پرانے ترین جانوروں کے بارے میں پتا چلتا ہے ایسے سے جانور جو آج زمین پر मوجود ہی نہیں ہیں لیکن ان کی باقیات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ کبھی موجود تھے اور ان فوسلز پر جس طریقے سے یہ ہمیں پتا چلتا ہے اس ٹیکنک کو سائنس میں ریڈیومیٹک ڈیٹنگ کہا جاتا ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ فوسلز کتنے پرانے ہیں اور یہ فوسل سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ دراصل کس جانور کے فوسل ہیں یا کس جانور کے پرانے دادے پردادے ہیں لیکن آج کے دور میں موجود کسی بھی جانور کے پرانے پردادوں کی ہڈیا یا فوسل جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ان کی شیپ ہمیں ذرا مختلف دکھائی دیتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ پانچ لاکھ سال پرانے کسی فوسل کو اٹھا کر دیکھیں گے اور اسی جانور کی نسلوں میں سے آج جو جانور موجود ہیں اس فوسل کا کمپیریزن اگر آج کے دور کے جانور سے آپ کریں گے تو آپ کو تھوڑا فرق دکھائی دے گا یعنی اس پانچ لاکھ سال پرانے دھانچے میں اور آج کے جانور میں فرق ہوگا حالانکہ وہ آج کا جانور بھی اسی نسل میں سے ہوتا ہے اور اسی طرح آپ جیسے جیسے پیچھے جاتے جاتے ہیں تو آپ کو فرق مزید دکھتا ہے جیسے اگر آپ پانچ لاکھ کے بجے دس لاکھ سال پیچھے جائیں گے یا پندرہ لاکھ سال پیچھے جائیں گے تو آپ کو اسی نسل کے پرانے فوسلز میں اور آج کے جانور میں کافی فرق دکھائی دے گا پھر جیسے جیسے آپ ملینز ان ملینز یئرز پیچھے جائیں گے تو آپ کو یہ فرق مزید بڑا دکھائی دے گا اور یہ فرق بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے اب بعض جانور لاکھوں کرولوں سال میں اتنے تبدیل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ اس جانور کے انسسٹرز یعنی لکڑ دادے یہ ہیں اور اس بات کی کنفرمیشن ہمیں سائنسی طریقوں سے پتا چل جاتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جانور میں لازمی تبدیلی آئے گی بلکہ جانوروں کی شکل کی تبدیلی کا تعلق اس کے لیے ماحول اور اس کے لیے آنے والی مشکلات سے ہوتا ہے اب بالکل اسی طرح 1983 میں جو کلدانہ سے فوسلز ملے تو وہ ایک کتے کی شکل کا دھانچہ تھا لیکن اس دھانچے پر جب غور کیا گئے تو اس کی کھوپڑی ذرا لمبی تھی اور اس کا سائز بھی ذرا بڑا تھا اور یہی وہ فوسلز تھے جس پر تقیق کے بعد معلوم ہوا کہ یہ ویل کے انسسٹرز ہیں اب آپ سوچیں گے کہ ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویل کے ہی انسسٹرز ہیں تو اگر آپ ویل پر غور کریں گے وہ ایک مچھلی نہیں ہے بلکہ وہ ایک میمل ہے اور اس کا جو دھانچہ ہے وہ کسی فش کی طرح نہیں ہے بلکہ اس کا دھانچہ اس جانور سے کافی ملتا جلتا ہے جیسے کہ اس جانور کے فوسلز پر ریسرچ کرنے کے بعد سائنسدانوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس مخلوق کے پاؤں میں جالے تھے جو کہ آج کی ویل سے ملتے جلتے ہیں اس کے علاوہ اس کے کان کی ہڈیاں بھی ویل سے کافی ملتی جلتی ہیں اس کے علاوہ ویل کے فلپر اور کولے کی ہڈی بھی اس بات کا ثبوت دیتی ہے اب اس جانور کے فوسلز دراصل پاکستان سے ملے تھے اس لیے اسے پاکستان کے نام جیسا ہی نام دیا گیا اور اس کا نام پاکستس رکھ دیا گیا یہ جانور آج زمین پر کہیں بھی موجود نہیں ہے لیکن ڈیٹنگ کی ٹیکنکس کے ذریعے اور کافی ریسرچ کے بعد ہمیں یہ ضرور معلوم ہو گیا کہ یہ ویل کے ہی انسسٹرز ہیں اب آپ سوچیں گے کہ یہ پھر پانی میں کیسے اتر گئی اور کیسے اس کا سائز اتنا بڑا ہو گیا اس بارے میں کیوری ہے کہ یہ بڑے بڑے دریا اور سمندر کے کنارے رینے والا جانور تھا اور یہ گوشتخور جانور تھا اور زیادہ تر مچھلیاں یعنی فش کھاتا تھا یہ پاکستان اور انڈیا کے سمندری علاقوں کے پاس رہتا تھا اور یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہر جانور خود کو دوسرے شکاریوں سے بچانے کے لیے مختلف ٹرکس استعمال کرتا ہے اب اس جانور کا دوسرے شکاریوں سے چھپنے کا طریقہ یہ تھا کہ یہ سمندر کے پانی کے اندر کچھ دیر چھپ جاتا تھا اس سمندری پانی سے اسے کئی فائدے تھے ایک تو یہ کہ اسے خوراک بھی یہاں سے آسانی سے مل جاتی تھی اور دوسرا یہ کہ یہ اس پانی میں چھپتا بھی تھا تب تک یہ پانی میں صرف کچھ دیر تک ہی خود کو چھپانے کی ایبیلٹی رکھتا تھا لیکن وقت گزرتے ساتھ ساتھ ان کی آنے والی نستوں نے سمندر میں زیادہ ٹائم گزارنا شروع کیا یعنی زیادہ ٹائم کے لیے وہ سمندر کے اندر رہنے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ وہاں انہیں خوراک اور سیفٹی زیادہ محسوس ہوتی تھی اور دیرے دیرے ہزاروں لاکھوں سال کے پروسس میں انہوں نے زیادہ ٹائم سمندر میں اور بہت کم ٹائم باہر گزارنا شروع کیا اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب انہوں نے سمندر کے اندر اچھے سے تراکی کرنا بھی سیکھ لی اور یہ سمندر کے اندر ہی رہنا شروع ہو گئے اب اگرچہ یہ سمندر میں رہنا تو شروع ہو گئے لیکن چونکہ یہ مچھلی نہیں تھی یعنی یہ فش نہیں تھی اس لیے ان کو سانس لینے کے لیے پانی سے باہر آنا پڑتا تھا اور سمندر کے پانی میں زیادہ ٹائم گزارنے کے لیے ان کو زیادہ اکسیجن کی ضرورت پڑتی تھی اس لیے سمندر سے باہر آنے کے بعد یہ زیادہ اکسیجن لیتے تھے اور ان کے پھیپڑوں کا سائز بھی بڑھنے لگا اور اگر آپ غور کریں تو آج تک ویل سانس لینے کے لیے سمندر سے باہر آتی ہے اب یہاں پر حیرت کی بات یہ ہے اگر آپ ویل کے صرف دو سے تین ملین سال پرانے فوسلز اٹھا کر دیکھیں گے تو ان کی لمبائی زیادہ زیادہ بیس فٹ ہے یعنی سمندر میں اترنے کے بعد یہ بڑی ضرور ہو گئی تھی لیکن اتنی بھی بڑی نہیں تھی کہ جتنی آج ہمیں نظر آتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلے دو تین ملین سالوں میں ہی اس کا سائز بہت تیزی سے بڑا اب آخر ایسی کیا چیز تھی کہ صرف ان دو تین ملین سالوں میں ہی ان کا سائز اتنا بڑا ہو گیا اور یہ اتنے بڑے حیوان بن گئے کہ آج زمین پہ ان کے سائز کا مقابلہ کوئی بھی جانور نہیں کر سکتا تو اس بارے میں ایک تھیوری یہ ہے کہ سمندر میں جانے کے بعد انہیں اچھی اور بڑی مغدار میں خوراک بھی ملی اور ساتھ ہی سمندر کی گہرائیوں میں آئیس شیٹس کی وجہ سے بننے والا تازہ پانی بھی ان کو ملا جس نے ان کے سائز کو بہت تیزی سے بڑھایا اس کے بارے میں دوسری تھیوری یہ ہے کہ ایسا سیلیکشن پریشر کی وجہ سے ہوا ہوگا انہی سمندر میں اترنے کے بعد جس ویل کا سائز بڑا ہوتا تھا تو وہ اچھے سے سروائب کر پاتی تھی اور جس کا سائز چھوٹا ہوتا تھا وہ اس طریقے سے سروائب نہیں کر پاتی تھی اس لئے سمندر میں وہ ویلز رہنے کے قابل ہوئی جن کا سائز بڑا تھا اور اس نیچرل سیلیکشن کی وجہ سے جب اگلی لسنے پچھلی لسنوں سے بڑی ہوتی تھی تو وہ ان سے بھی اچھا سروائب کر پاتی تھی اور یوں ہر پچھلے سائز کو کمپیٹ کرتے کرتے ان کا سائز بہت زیادہ بڑھ گیا اور یہاں پہ آپ کو ایک حیرت کی بات یہ بتاؤں کہ ایک تقیق کے مطابق ویل کا سائز اب بھی مزید بڑھتا جا رہا ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ آنے والے وقتوں میں اس کا سائز کتنا بڑھ چکا ہوگا لیکن فیلال اگر ہم اس کے وزن کی بات کریں تو اس کا وزن تقریباً ایک سو اسی ٹن سے دو سو ٹن تک ہوتا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ صرف اس کی زبان کا وزن ہی ڈھائی سے تین ٹن ہوتا ہے یعنی کہ ڈھائی سے تین ہزار کلو اور اس کے دل کا وزن بھی ایک سو اسی کلو سے زیادہ ہوتا ہے اور پھر اس کے دل کے وال اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ اس میں ایک انسانی بچہ بھی تیر سکتا ہے سمندر میں ویل کی تقریباً نوے قسمیں ہیں اور اس میں سے سب سے بڑی بلو ویل ہے لیکن کافی لوگوں کو ایک مسکنسپشن یعنی کہ غلط فہمی یہ ہے کہ بلو ویل تو انسانوں کو بھی زندہ نگلتی ہوگی کیونکہ یہ اتنی بڑی ہوتی ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ بلو ویل اگرچہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس کی لمبائی اسی فٹ ہوتی ہے اور اس کا مو بھی بہت بڑا ہوتا ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے مو کی جو نالی ہوتی ہے یعنی جہاں سے یہ خوراک کو نگلتا ہے اس نالی کا سائز ایک مٹھی برابر یہ ایک مٹھی سے تھوڑا بڑا ہو سکتا ہے اور اتنے چھوٹے سراخ میں سے انسان نہیں گزر سکتے اور یہی وہ وجہ ہے کہ بلو ویل انسانوں کو نہیں نگل سکتی اور بلفرد اگر یہ کسی انسان کے اوپر حملہ کرتی بھی ہے تو مو میں رکھنے کے کچھ دیر بعد یہ اسے واپس اگل دیتی ہے کیونکہ یہ اسے نگل ہی نہیں سکتی اور ویسے بھی ویلز انسانوں پر حملہ نہیں کرتی ہاں البتہ اس میں سے ایک ویل ایسی ہے جس کو سپرم ویل کہا جاتا ہے اب اس ویل کا سائز حالانکہ بلو ویل سے تھوڑا چھوٹا ہے یعنی اس کی لمبائی تقریباً 65 فٹ ہوتی ہے لیکن اس کے مو کی نالی بلو ویل کے مو سے بڑی ہوتی ہے کہ اس میں انسان گزر سکتا ہے اس لیے ایسے کئی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس میں سپرم ویل نے انسانوں پر حملہ بھی کیا ہے اور نگل بھی چکے ہیں سو ان میں سے بس یہی ایک ویل ہے جو خطرناک ہے باقی بلو ویل انسانوں پر حملہ نہیں کرتی بلکہ فرینڈلی رہتی ہے اچھا یہ آپ کو ایک بات بہت بھی بتا دوں کہ ویل اتنی بڑی ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی اس کی آواز بھی بہت تیز اور بڑی ہوتی ہے اور پانی میں جب یہ اپنی آواز نکالتی ہے تو یہ میلوں دور تک سفر کرتی ہے اور اتنی تیز آواز کی وجہ سے یہ سیکڑوں میل اپنے دوسرے ساتھی سے باتچیت یعنی کمیونکیشن بھی بناتی ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی آواز اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ کسی سومر کے کان کے پردے بھی پھار سکتی ہے کیونکہ انسان اگر 120 دیسیبل سے زیادہ کی آواز سنے گا تو اس کے کان خراب ہو سکتے ہیں لیکن ویلز 188 یعنی 188 دیسیبل کی اوچھی آوازیں نکالتی ہیں تو ذرا سوچئے کہ اتنی اوچھی آواز آپ کے کانوں کا کیا حشر کرے گی اور اس کے دل کے دھڑکنے کی آواز بھی اتنی اوچھی ہوتی ہے کہ آپ اس کے دل کے دھڑکنے کی آواز کو بھی دو میل کی دوری سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے فیپڑے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ جب یہ ایک بار سانس لیتی ہے تو پھر سمندر کے اندر تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹہ گزار سکتی ہے اور ڈیڑھ سے دو گھنٹے گزارنے کے بعد واپس اوپر آتی ہے سمندر کے باہر سانس لیتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے ہندازہ لگائیں کہ اس کے فیپڑے کتنے بڑے ہیں اور چونکہ اس سمندر سے باہر آ کر سانس لیتی ہے اس لیے آپ سمندر کے بیچ میں نوٹ کریں گے کہ اکثر ویز بار بار سمندر کے اوپر آتی ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ یہ سمندر کا وہ واحد جانور ہے جو سمندر کی تین سو فٹ گہرائی میں بھی رہ سکتا ہے اور سمندر کی گہرائیوں میں نو ہزار فٹ سے بھی نیچے جا سکتا ہے آپ کو بتا دوں کہ نو ہزار فٹ کی گہرائی میں سمندر میں گھپ اندھیرہ ہوتا ہے اتنا اندھیرہ کے کچھ بھی نظر نہیں آتا ساتھ ہی پانی کا دباؤ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اتنا دباؤ کوئی بھی جانور آسانی سے برداشت نہیں کر پاتا اور ایک ریکارڈ کے مطابق سمندر کی زیادہ سے زیادہ گہرائیوں میں دیکھی گئی ویل تقریباً نو ہزار آٹھ سو سولہ فٹ گہرائی میں دیکھی گئی تھی اگر ہم ویل کی عمر کی بات کریں تو یہ دو سو سے تین سو سال تک بھی زندہ رہ سکتی ہے اب اس کے اتنی ساری خاصوصیات کی وجہ سے ہی سائنسدانوں نے یہ سوچا کہ سمندر کی اس مخلوق کو ہم مشلی یعنی فش نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ انڈے بھی نہیں دیتی بلکہ جانوروں کی طرح بچے پیدا کرتی ہے اپنے بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہے اور اس میں مشلیوں کی طرح گلز یعنی گل پھڑے نہیں ہوتے بلکہ جانوروں یا انسانوں کی طرح پھیپڑے ہوتے ہیں اور یہ سانس لینے کے لیے سمندر سے باہر آتی ہے ان ساری خاصوصیات کی وجہ سے سائنسدانوں کو اس بات پر پورا شک تھا کہ یہ مخلوق یقیناً کبھی خوشکی کا حصہ تھی اور اس نے لاکھوں کرونوں سال میں ایولیوشن کی وجہ سے سمندر میں رہنا شروع کر دیا اور برسوں کی ریسرچ کے بعد ہی سانسدان اس کے انسسٹرز کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے ویسے اگر ہم بلو ویل کی ذہانت کی بات کریں تو یہ کافی ذہین بھی ہوتی ہے اور اس کے دماغ کا وزن تقریباً سات کلو تک ہوتا ہے لیکن اگر ہم بلو ویل اور سپرم ویل کی بات کریں تو بلو ویل کا سائز حلانکہ سپرم ویل سے زیادہ ہے لیکن سپرم ویل کے دماغ کا وزن تقریباً نو کلو تک ہوتا ہے اور ان کے مقابلے میں اگر ہم انسان کی بات کریں تو انسان کے دماغ کا وزن ون پوائنٹ فور کیجی یعنی بمشکل ڈیڑھ کیجی ہوتا ہے اب انسان کے دماغ کے سائز کے چھوٹے ہونے کے باوجود بھی انسان زمین کی ذہین ترین مخلوق ہے سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دماغ کے سائز کے بڑے ہونے کا ذہانت سے تعلق نہیں ہوتا اچھا ایک جانور آپ نے دیکھا ہوا جس کا بہت بڑا مو ہوتا ہے یہ دکھنے میں کسی گائے یا پھر گینڈے جیسا دکھتا ہے اس کو ہپوپوٹیمس کہتے ہیں اور اس جانور کو ویل کے قریب ترین ریلیٹیوز میں سے مانا جاتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح ایولیشن تھیوری میں بندروں کو انسانوں کے ریلیٹیوز مانا جاتا ہے کیونکہ انسانوں اور بندروں کے انسیسٹرز ایک ہی تھے اور بلکل اسی طرح ہپوز اور ویلز کے انسیسٹرز بھی ایک ہی تھے دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اگر آپ مزید سمدری مخلوقات کے مطالق بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ مجھے آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے